بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ سری مغز والی سری کی ریسپی شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ کھوپڑیوں میں مغز ثابت ہے گوش ہم نے اوپر سے اتروا لیا ہے ساف ستھرا کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور زبانیں اور کھدیں ہم نے لیدہ کرا لیا ہے اور سریوں کے اندر مغز لاہور پھجہ کے پائے جہاں وکتیں سری پائے وہاں بھی اسی طرح سے بنایا جاتا ہے اور راول پنڈی کرتار پورا میں بھی آپ جائیں رمضان ہے وہاں ناشتہ بان رہا ہے اسی طرح سری مغز کے اندر جن سیکھوپڑیوں کے ہوں گی اور کھدیں اور زبانیں لیدہ ہوں گی یہ دیکھیں یہ مسالیں ہیں دو چمچ مرچی پورڈر دو چمچ گرمسالہ پورڈر اور ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی تین ادر تمہارے ٹماتر تھے ایک بڑے سائز کا پیاس تھا اور ادر لسن کا پیس دو چمچ دو چمچ ہم اس میں پورا بھار کے ایک تھوڑا سا کم آئل ڈال لیں گے پتیلے کے اندر فلم ہم نے آن کر لیے گیس کا چولہ جلا لیا ہے ہم نے اور یہ پتیلے میں ڈال دی ہم نے پیاس سیم اصل طریقہ یہ سری بنانے کا ہے ہم نے وہاں گئے ہیں لاہور تو ان سے پوچھا تھا پجے کے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں تو ان سے انہوں نے ہمیں ریسپی دی ہے بڑی مشکل سے اور کرتار پورا راولپنڈی میں بھی جو ناشتے کا مرکز ہے وہاں سے بھی ہم نے یہ ریسپی لیا اسی طرح سے وہ بھی بناتے ہیں یہ اصل طریقہ سری بنانے کا جو لوگ کھاتے ہیں سری کے اندر مغز کھوپڑی میں جو ہوتا ہے پورا تو انہیں پتہ ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم مکمل آپ کو آگے چل کے اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں آپ کو ہر چیز سمجھائیں گے بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ مغز والی سری بنتی ہے یہ اس طرح سے پیاز براؤن ہو گیا تھا لیٹ سا اس میں ہم نے ڈال دیا تھا ادر کلسن کا پیسٹ ایک درمینے سائز کا پیاز تھا اور دو ایک چمچ ادر کلسن کا پیسٹ تھا اس طرح سے اصل طریقہ ہے یہ سری بنانے کا آپ ثابت مغز والی سری لائیں بنائیں اور پھر سے کھائیں دیکھیں ناشتہ میں سیری میں افتاری میں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ لاہور پھجے کے پاس اور نہ ہی پھجہ بھائی سوری اور نہ ہی آپ جائیں گے کرتار پورا راولپنڈی سے لینے کے لئے آپ خود بنائیں گے اور کھائیں گے اور آپ کو وہاں سے زیادہ مزہ آئے گا سوری کرتار پورے والو آپ بھی آپ سے بھی سوری کرتے ہیں آپ میرے بھائی سارے نراز نہ ہو جانا لیکن اصل سری بنانے کا طریقہ یہ دیکھیں آپ بھی دیکھیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اصل سری بنانے کا طریقہ یہ ہی ہے گوشت کو ہم لائٹ برون کریں گے اس طرح سے جب لائٹ برون ہو جائے گا تو اس کے اندر چلے جائیں گے ٹیماتر دو سے تین عدد اور یہ ہمارے سارے مسالے ہیں جس میں دو چمچ مرچی پورڈر تھا ایک چمچ نمک ایک چمچ سوکا دنیا ایک چمچ ہلدی پورڈر اور ایک سے ڈیڑھ چمچ کر لیں گے دو چھوٹی چمچ گرم سالہ پورڈر کی اس طرح سے ہم اسے کریں گے مکس اور اس کی کریں گے بنائی اچھے سے بنائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ہم اس کی بنائی کریں گے آپ کو میری ریسپییں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک شیئر کیا کریں ایک پیارا سکمنٹ بھی کیا کریں سسکرائب لازمی کیا کریں میرے سارے نئے جو میری ریسپییں دیکھنے والے ہیں پلیز پلیز آپ مجھے سسکرائب کیا کریں آپ کو اچھی اچھی ریسپی ہیں انشاءاللہ سے اور بھی شیئر کریں گے ہم یہ دیکھیں اس میں چلا گیا تھوڑا سا پانی اور اسے ہم رکھیں گے ابھی دم پہ تاکہ ٹماٹر مار اچھے سے گل جائیں اور اس کا بہترین سا مسالہ تیار ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی بنائی کریں گے اور پھر اسے دم پہ چھوڑیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم اسے ڈگ دیں گے دم پہ چھوڑ دیں گے فلیم ہم سلو کر دیں گے دوسری طرف ہم چولا جلا لیں گے گیس والا اور اوپر سے ہم ایک پتیلہ رکھ کے اور اس کے اندر ہم یہ دونوں کھوپڑیاں رکھ دیں گے جن کے اندر ہمارا مغس ثابت ہے برین جو ہوتا ہے مغس وہ ثابت ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو ایک لیٹر پانی جتنے میں سریاں ڈوب جائیں اور اسے اچھا سا اُبال لیں گے تاکہ سارا جماعہ خون جو مغس کے اندر بھی ہے اور باہر بھی سری کے ساتھ لگاوا ہے جو بھی اس کے ساتھ ہیں وہ سارا اتر جائے اور یہ ہمارے مغس اور سریاں صاف ستری ہو جائیں ہم اسے دو تین منٹ تک اُبال لیں گے اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی میلا ہو چکا ہے اور سریاں ہماری صاف ستری ہو گئی ہم اسی طرح گوش میں نہیں ڈالتے اسی طرح سے اچھے سے اُبال اسے تاکہ مغس بھی اندر سے صاف ہو جائے اور سری کی جو ہڈی ہے جس میں گودہ ہے یہ مغس ہے ہمارا برین ہے وہ بھی اچھے سے صاف ہو جائے یہ دیکھیں ہم اسی تھوڑا سا پکنے دیں گے ادھر ہمارا گوشٹ ان سے ہے بھوننے پر آیا ہوئے پانی سو گئے ہیں ہم اسے اچھے سے اس کی بنائی کریں گے راولپنڈی میں بھی بہت اس طرح کا ناشتہ کرتے ہیں لوگ لیکن لاہور یہ بہت زیادہ کرتے ہیں اس طرح سے سری پائے اور مغس کے ساتھ سری ناشتے میں کھاتے ہیں بہت شوک سے اس طرح راولپنڈی میں بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ناشتے میں اکثر یہی بنا کھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم چیک کریں گے گوش کو گوش ابھی کافی سخت ہے ہم نے پانی ڈال دیا ہے اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب ہمارا سیمٹی فائف پرسنٹ گل جائے گا گوش تو ہم پھر اس میں اٹھا کے سریوں ڈال دیں گے پانی سارا ہم گرا دیں گے سریوں والا ہم پانی بیچ میں ڈالیں گے جس میں ہم نے مغز اُبالنے کے لیے رکھیں دوسرے پتیلے کا پانی گوش کو ہم ساتھ ساتھ چیک کرتے ابھی تھوڑا ہم اسے گلنے دیں گے یہ دیکھیں سریوں والا کا پانی ہم نے سارا گرا دیا ہے سریوں ساف ستھری ہو گئی ہیں اب ہم اس میں شروع میں رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ پکائیں گے کیونکہ تھوڑا بہت گوش سریوں کے اوپر بھی لگا ہوا ہے وہ بھی گل جائے گا اور یہ دیکھیں مغز ہمارا اُبال کے ساف ستھرا ہو گیا ہے پانی ہم نے سارا گرا دیا جس میں سریوں بالی ہیں بال دلوایا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے دم پہ راہ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے میں مغز کے اندر بھی سارا مسالہ چلا جائے گا سوری مارے مغز نہیں بکرے کے سیری کے اندر چلا جائے گا سارا یہ دیکھیں آپ نے میری باتوں پہ کم فوکس کرنا ہے اور ریسپی پہ زیادہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے اندر تک مسالہ چلا گیا ہے اور مغز ہمارا پاک چکا ہے اور ابھی گوش ہمارا نہیں گلا ہمیں اس سے پکنے دیں گے یہ دیکھیں سابوت ہے سارا مغز ہمارا بہت زبردست ساری میں یہ دیکھیں اندر سے پاک چکا ہے ہم آپ کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم روزہ کھلتے یہ سالیں بنانا شروع ہو گئے ہیں اب ہمیں کھانے میں بھی ڈینر میں بھی کھائیں گے اور اسے سیری میں بھی کھائیں گے ابھی ہم نے افطاری کی ہے تو ہم نے کہا یہ سالیں تیار کر لیں اور بہت زبردست ہمارا سالیں تیار ہوا ہے ہم نے آپ کو بوٹی توڑ کی بھی دکھائی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست گل چکی ہے ماری سیری زبان اور مغز بھی سیری میں جو کھوپڑی ہے ثابت اس میں پاک چکا ہے جو کھائے گا وہ چمچ سے خود سے نکال لے گا پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھنڈ گلو مغز چھنڈ لو اور اردو میں کہتے ہیں کہ اسے ٹھوک لے پلیٹ میں اور نکال لیں جیسے نلی میں سے گودہ نکالتے ہیں اسی طرح ٹھوک کے پلیٹ میں تو یہ مغز بھی چاہیے تو آپ چمچ کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے نکال کے کھانے والا خود پلیٹ میں کھا لے گا چمچ سے نکال لے گا یا پلیٹ میں ٹھوک لے گا سری یا اسے چھاڑ لے گا جھاڑ کے بھی نکال آتی جیسے نلی نکلتی ہے پلیٹ میں ٹھوکنے سے جھاڑنے سے پنجابی میں تو کہتے ہیں نا چھانڈ لو تو اس طرح سے جن سے ہے تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارا سال انتیار ہوئے بہت بہت شکریہ موسیقا